السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیز ساتھیوں اور دوستوں معزز سامین اکرام آج دو باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا ایک موت اور دوسری چیز ہے رزق آپ جانتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے اور رزق کیا چیز ہے دونوں چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ہر انسان کو موت آنی ہے اور ہر انسان کو روزی روٹی ملتی ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح زیادہ کروں اس سے پہلے ایک حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کی سن لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدكم يجمع خلقه في بطن امہ اربعین یوما ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغطا مثل ذلك ثم يرسل الملک فينفخ فيه الروح و يومر باربعین کلمات باربعین کلمات بے قطب رزقه و اجلہ و عملہ و شقی او سعید متفقل آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا بات بتائی گئی ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ یا مادہ تخلیق چالیس دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں کٹھا کیا جاتا ہے پھر وہ اتنی مدت یعنی مزید چالیس دن کے لیے علاقہ رہتا ہے پھر اتنی مدت کے لیے مزغا یعنی لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے روح ڈالنے کے ساتھ چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کیا چار بات ہیں نمبر ایک اس کا رسط نمبر دو اس کی عمر نمبر تین اس کا عمل اور یہ کی وہ خوش نصیب ہوگا یا بدنصیب ہوگا لکھ دیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے اس طرح سے چار چیزیں ہر شخص کی روح ڈالنے کے وقت اس کے ماں کے پیٹ میں فرشتہ یہ چاروں چیزیں لکھ دیتا ہے اس حدیث میں چار چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کا تعلق علم غیب سے ہے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے اور ان پر ایمان لانا بھی واجب ہے ضروری ہے ان کی سچائی کا پختہ یقین ہو یہ بھی ضروری ہے لیکن میں چار چیزوں پر گفتگو نہیں کروں گا آج جس بات پر میں گفتگو کروں گا وہ ہیں دو چیزیں ایک موت اور ایک رزق چونکہ موت بھی لکھ دی جاتی ہے اس کے ماں کے پیٹ میں اور رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا کیا کمائے گا کیسے کھائے گا کہاں کھائے گا وہ ساری چیزیں لکھے جاتی ہیں تو موت اور رزق کے تعلق سے گفتگو ہوگی اور بات چیت ہوگی آپ کو معلوم ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کو لکھ دیا گیا ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص لالت سے زیادہ کرے تو نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی پسندیدگی نہ پسندیدگی کے وجہ سے اس میں کسی بھی طرح کی کم ہی ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہا اللہ کے رسول نے کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ قال وعرش هو للماء اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھی لکھ دی تھی اور اس وقت اس کا عرش یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا معلوم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہر انسان کے پچاس ہزار سال پہلے جو ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ہر شخص کی تقدیر کو لکھ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حقیقت کو یا اس بات کو متعدد جگہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے جیسے ایک مقاق اللہ تعالیٰ نے سورہ علیہ وران میں فرمایا ہے وما کان لنفس ان تموت الا بیذن اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقین بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا ہے مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں یا دیں گے اور احسان ماننے والے کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جس طرح زندگی لکھی ہوئی ہے اتنا آپ کو دنیا میں جینا اور ایک نہ ایک دن آپ کو مرنا اور ختم ہو جانا ہے ایک مقام اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف میں اس طرح فرمایا ہے اور ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقررہ ہے سو اس جس کا وقت مقررہ وقت آ جائے گا وقت سے ایک ساعت ایک منٹ ایک سکنڈ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے جب وقت آ گیا تو خلاص اس کی زندگی کی کہانی ختم سانس رک گئی نہ اوپر نہ نیچے روح نکال لے گئی انسانی زندگی ختم ہو گئی جب اس کا وقت معود آ جائے گا اور اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے یہ چیز لکھ دی ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اس آیت سے کچھ منافقی ان کو یہ گمان ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے پیچھے رہ جانا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے گزدلی دکھانا ان کی موت سے رکاوٹ بن سکتی ہے چونکہ ذائر سے ان کو معلوم تھا کہ اگر جنگ کرنے جائیں گے تو مر سکتے ہیں یا اسی طرح سے دشمن کا مقابلہ کریں گے لڑیں گے تو قتل کیا جا سکتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ نہ ہم جائیں گے اور نہ ہم مریں گے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم نہ جنگ میں جائیں گے نہ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور نہ ہماری موت آئے گی اللہ تعالی نے ان کی ساری جھوٹی امیدوں کو ملیمیت کر دیا ختم کر دیا کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا فرمایا فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنِ الْأَمْرِ الشَّيْءُمَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَا بَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقَتْلِ إِلَى مَزَاجِعِهِمْ اس خواہش کو ملیمیت کرتے ہوئے کیا کہ اللہ نے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے آپ کہہ دیجئے نبی کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی طرف اس میدان کی طرف چل کھڑے ہوتے اللہ تعالی تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو آزمانا اور آزماتا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں وہ سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالی اس کو پاک کرنا مقصود تھا اور اللہ تعالی سینوں کے بیت سے آگا اور خبردار ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں یہاں نہیں جاتا تو نہیں مرتا گاڑی نہیں چلاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا یا آج نہیں نکلتا تو ممکن ہے کہ بچ جاتا یا اس طرح سے آج ٹرین نہیں پلٹی ہوتی یا میں آج کے ٹکٹ نہیں لیا ہوتا تو میں بچ جاتا یہ انسانی سوچ ہے یہ انسان اس طرح سے نہ چوچے اس کا وقت مقرر آ گیا جہاں بھی ہوگا جس حالت میں بھی ہوگا اس کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس کو وہاں سے مر جانا ہے تو موت آ کے رہے گی میں نے پہلی بات بتایا پہلے بتایا رہا ہے کہ دو باتوں پر میں گفتگو کرو گا موت یہ موت کی بات چلیے تو موت آ کے رہے گی کسی بھی صورت میں انسان بچ نہیں سکتا ہے چاہے وہ بیماری سے مرے چاہے وہ ایکسیڈنٹ سے مرے چاہے وہ طبعی موت پر مرے چاہے بستر پر مرے چاہے بڑھاپے میں مرے چاہے جوانی میں مرے چاہے جس حالت میں مرے ہر حال میں اس کو موت آنی ہے اور موت آ کر ہی رہے گی وہ بچ نہیں سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس بات پر جو لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے اور جو لوگ بھاگ رہے تھے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی اگر آپ دیکھیں گے تو جو پیٹھ دکھانے والی لوگ تھے ان لوگوں کی قتل کرنے والے یعنی قتل ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور جو لوگ سامنے مقابلہ کر رہے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موت لکھ رکھا ہے تو اگر آپ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے بھی تب بھی آپ کو موت آ کر رہے گی اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو چاہے آپ سینہ بسینہ لوگوں سے لڑائی کریں اللہ کے راستے میں لڑائیں تب بھی موت آنے والی نہیں ہے ابام شافیر رحمہ اللہ نے فرمایا اس لئے کہ جس قوم میں موت آ ہی گئی ہے پھر نہ کوئی زمین اس سے بچا سکتی ہے نہ آسمان بچا سکتی ہے تو جب موت آ گئی تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ موت ہر شخص کو آنی ہے انسان گھبرائے نہ اللہ تعالیٰ کے لئے نیک عمل کرے اچھا کام کرے عبادت کرے اللہ پر توقع رکھے بھروسہ رکھے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو عمل کرے اور عمل بن معروف نہیں عمل کرکا کام انجام دے اور اپنی ایمان کو پختہ رکھے مضبوط رکھے اور اللہ تعالیٰ نے جس دن جس وقت موت لکھی ہے وہ آ کر ہی رہے گی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے نہ کسی بیماری سے نہ کسی آزاری سے نہ کسی اور چیز سے یہ نہ ہو کہ تنگ آ کر کے آدمی خودکشی کر لے تنگ آ کر کے آدمی پانی میں کود جائے پنکھے سے لٹک جائے آدمی تنگ آ کر کے کچھ بھی کر لے ایسا ہرگز نہ کرے اللہ نے جس وقت موت لکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی چاہے جس شکل میں آئے اس لیے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے موت کا دن متعین ہے ایک نیک دن آ کر کے ہی رہے گی موت کی طرح سے رزق کا معاملہ بھی ہے رزق کا معاملہ ہے جتنا اللہ رب العالمین نے رزق لکھ دیا ہے وہ لازمان اسے مل کر کے رہے گی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ حود میں کہا اللہ نے کہا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیہ اللہ رب العالمین پر ہے کوئی بھوخہ نہیں رہ سکتا ہے اللہ نے کہا جتنے بھی لوگ زمین پر چلتے پھرتے ہیں سب کو میں روزیہ دوں گا اور کہا کہ وہی ان کے رہنے کی سہنے کی جگہ کو جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے کس جگہ ہے کیسے روزی دینا ہے ان کے سوپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اور سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے تو جتنی روزی آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اتنی روزی آپ کو مل کر کے رہے گی اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں ایک مقام پر فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ساب آسمان میں ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بلکل برحق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو اللہ تعالی نے آپ کی روزی کہا لکھ رکھی ہے آسمان میں اور ہمارے ہاں حال کیا ہے کہ ہم دکان کیوں نہیں بند کرتے ہیں اس لئے کہ کشٹمر کے آنے کا وقت ہے ہم اپنے کاروبار کیوں نہیں بند کرتے نماز کے ٹائم اس لئے کہ ایسے حالات میں لوگ آئیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا خسارہ ہو جائے گا دس بیس منٹ نہیں بند کریں گے تو نقصان ہو جائے گا یہ صورت ہے اگر آج انسان کی ہو جائے یہ سوچ اگر ہو جائے تو آپ تصور کریں اللہ نے کیا کہا اللہ رب العالمین نے آپ کی روزی کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ نے کہا اللہ کی روزی تو آسمان میں ہے اور تم یہ زمین میں دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہو مار رہے پی رہے ہو اور اللہ کی نافرمنیاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے چاہے آپ دکان دس منٹ کے لئے بند کر دو یا دس منٹ کے لئے کھول لو اللہ نے جتنی مقدر میں جس دن جتنی روزی لکھی ہو آپ کو مل کر کے ہی رہے گی ہر حال میں آپ کو ملے گی اور کسی کے چاہنے سے نہ کم ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے مطالبے سے وہ زیادہ ہو سکتی ہے انسان کوشش کرتا ہے اسباب مہیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذرائع دکھاتا ہے راستے دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا کہ یہ کام کرے گا تو اس طرح اس کو روزیاں ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے روزیاں تمہارے مقدر میں جتنی لکھی ہو تنی مل کے رکھ رہے گی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان روح القدس نفث في روح ان نفسا لن تموتا حتی تستکمل رزقها وتستوعبا اجلها فاتقوا اللہ واجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استباع احدكم استبطاء الرزق رزق ان يطلبه بمعسیتین فان اللہ تعالیٰ لا ينالو ما عنده اللہ ماربانی نے صحیح الجامع السغیر میں ذکر کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات آ کر کہ ڈالی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اپنا رزق حاصل نہ کر لے جتنا اللہ نے روزی لکھ رکھی ہے جب تک اس روزی کو وہ حاصل نہیں کر لے گا جب تک اس کی موت نہیں آسکتی ہے اور جب تک وہ اپنی مدت زندگی کو پوری نہ کر لے اس کو موت نہیں آسکتی ہے چنانچہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہا تقوی اختیار کرو خوبصورت طریقے سے روزی تلاش کرو کسی آدمی کے رزق میں دیر اسے گناہ کے ذریعے رزق حاصل کرنے پر نوبھارے کہ اگر آپ کو روزی کم مل لے یہ دیر سے مل لے تو آپ گناہ کا کام کرنے لگیں حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیں چوری کرنے لگیں سود کھین لے لگیں سودی کاروبار کرنے لگیں جوا تاشت ہائلنڈی کھین لے لگیں کہ اگر ہمیں روزی نہیں مل لی ہمیں کم مل لی ہماری تنخواہ کم ہے ہماری اتنے میں نہیں گزر بسار ہو رہا ہے نہیں چل پھر رہا ہے نہیں معاملہ ہو رہا ہے تو یہ صورتحال انسان کر اگر اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے حرام ہے غلط راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر کسی آدمی کے رسط میں دیری ہو رہی ہے اسے کم مل رہا ہے یا دیر سے مل رہی ہے تو اسے گناہ کے ذریعے سے حاصل کرنے پر اس کو نہ اوبارے جو کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے آپ اللہ کی اطاعت کرو فرمبرداری کرو اللہ کے بتائے وطریقے پہ چلو سیدھے راستے پہ چلو اللہ رب العالمین آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا اور اسی کم مقدار میں اتنا اللہ اضافہ کر دے گا کہ آپ کے لئے وہ کافی و شافی ہوگا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ موت نہیں آسکتی آپ کو جب تک کی جتنی مقدر میں آپ کے روزی لکھی ہے مل نہ جائے اور موت نہیں آسکتی آپ کو جب تک کیا آپ اپنی مدتیں زندگی کو پورا نہ کر لیں تو انہوں آپ کے سامنے ہیں چنانچہ بندے کے لئے جتنا بھی رزق اور جتنی بھی اس کی زندگی لکھی جا چکی ہے وہ مرنے سے پہلے لازم ان اس کو حاصل کرے گا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو انہ ابن آدم فرہ من رزقی کما یا فر من الموت کہا کی لآدرکہو رزقہو اللہ مالبانی نے اس حدیث کو السلسلت السحیحہ میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرآن دیا ہے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگ جائے جیسے موت سے بھاگتا ہے کون مرنا چاہتا ہے کوئی نہیں مرنا چاہتا ہے لیکن موت مقدر ہے لکھی ہوئی ہے آکے رہے گی کتنا بھاگ ہوگے ایک نہ ایک دن مرنا ہے ایک دن ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے چونکہ یہ دنیا دارے فانی ہے دارے بقا کی طرف آپ کو جانا ہے تو کہا کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگ جائے جیسے موت سے بھاگتا ہے اس کا رزق اسے پا لے گا جیسے موت اس کو پا لیتی ہے وہ رزق اگرچہ آپ سے ہٹ جاتی ہے بھاگ جاتی ہے لیکن آپ کو روزی مل کے رہے گی کہیں بھی رہو جتنا اللہ تعالی نے آپ کے مقدر میں روزی لکھ رکھی ہے تو موت جیسے آکے رہے گی اسے روزی بھی آگر کے ہی رہے گی تو انسان کو چاہیے کہ جو شرعی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور غلط طریقے سے حرام طریقے سے ہم کچھ کا حاصل کرنے کی کوشش ارگز نہ کریں آپ دیکھیں کہ دعا کے عدم میں اگر دیکھیں تو اس حدیث پر اگر غور کریں گے تو اسی حقیقت کو دے کر کے زور بیان کیا گیا ہے زور دے کر بیان کیا گیا ہے حضرت ام حبیبہamen Lite کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ اے اللہ مجھے میرے خواہند الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو صوفیان اور میرے بھائی معاویہ سے مستفید فرما کس نے کہا حضرت ام حبیبہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ان مدتوں کا سوال کیا ہے جو مقرر کی جا چکی ہیں تم جو مانگ رہی ہو وہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں وَآثَارِ مَوْتُوَتٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومًا اور کہا کہ قدموں کے ان نشانوں کو جن پر قدم رکھے جا چکے ہیں ایسے رزقوں کو جو تقسیم کیا جا چکے ہیں اللہ نے کہا رزق تقسیم کیا جا چکا ہے اور تم جو دعا کر رہی ہو ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں لَا يُعَجِّلُ شَيَّن مِنْهَا قَبْلَ حِلَّة کہا اللہ کے رسول نے کہ نہ ان میں سے کوئی چیز اپنا وقت آنے سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ آنے کے بعد وہ مؤخر ہو سکتی ہے جو آ گئی وہ ہٹ نہیں سکتی ہے اور جو نہیں آئی ہے وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی اور کہا اللہ کے رسول نے حضرت ام حبیبہ سے کہا کہا کہ اگر تم اللہ تعالی سے یہ پناہ ماغتی کہ وہ تمہیں جہنم میں دیے جانے والے عذاب اور قبر میں دیے جانے والے عذاب سے بچا لے تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہوتا تو تم اگر زیادتی رزق کے مطالبہ کر رہے ہو اور اگر آپ زیادہ روزی کے مطالبہ کر رہے ہو یا زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں کے مطالبہ کر رہے ہو جو سب دنیاوی چیز ہیں تو یہ آپ کے لئے نفع بخش نہیں ہے نفع بخش کیا ہے کہ آپ اللہ سے عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات مانگیں اور کہیں اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے عذاب جہنم سے بچا لے میدانِ محشر کی سختیوں میں محفوظ رکھنا یہ آپ جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ان چیزوں کا مطالبہ کرے یہ ہمارے لئے بھی آپ کے لئے بھی سب کے حق میں بہتر ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں مقدر میں لکھی جا چکی ہیں اور اس سے زیادہ اور کم آپ کو نہیں مل سکتی ہیں جو دلائل ہم نے آپ کے پاس ہم نے بیان کیا ہے اور جو دلائل ہم نے ذکر کیا ہے ان دلائلوں کو اگر ہم دیکھا ہے تو کچھ چیزیں اس سے نکل کر کے آتی ہیں کچھ باتیں واضح ہو جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ موت اور رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ معلوم ہونا چاہئے میں شاہر آپ کو کہ موت اور رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کے ہاں یہ معلوم ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کسی کا لالچ اسے لا نہیں سکتا اور کسی کے ناپسند کرنے کے وجہ سے وہ واپس نہیں ہو سکتا ہے جو چیز اللہ نے مقرر کر دیا ہے مقدر میں لکھی ہوئے وہ چیز آگر کے رہے گی چاہے وہ موت ہو چاہے وہ رزق ہو دوسری چیزیں معلوم ہیں اس بات سے کہ جن اسباب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جائز قرار دیا ہے انہیں استعمال میں لانا ممنوع نہیں ہے اللہ نے جن اسباب کو جن ذرائع کو اپنے بندوں کے لئے جائز قرار دیا ہے انہیں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لئے وہاں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ممنوع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو سور سلوک اور احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے کو دوست جو ہے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو لوگوں کے ساتھ احسان کرو سلوک کرو اللہ تعالیٰ ہمیشہ احسان کرنے والوں اور سلوک کرنے اچھے سلوک کرنے والوں کو بنا دوسر رکھتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے کہ آپ جائز جو وسائل و ذرائع ہیں اس سے آپ رک جائیں سیدنا امامہ باہلی والی جو روایت پیچھے گزری ہے اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ ملا ہے اور دونوں بات میں آپ بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ رزتے حلال کے لئے کوشش کرے اور حرام روزی تلاش کرنے سے یا حرام روزی سے بچے اور حرام روزی کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے وہاں پر پہلے تو یہ بندہ روزی حلال تلاش کرے اور حرام سے بچے اور جو اسباب اور وسائل ہے حرام روزی کی طرف لے جانے والے اس سے بھی بچے دوسری بات یہ معلوم ہے یہ کہ رزق کو لالچ اور حرص کے ساتھ نہ تلاش کرے لالچ اور حرص کے ساتھ نہ تلاش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے ہمیشہ اس پر غور و فکر کرتا رہے اور اپنے سامنے رکھے کونسی بات ہے وہ جو سنن ترمیزی کے روایت ہے اور اللہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح سندن قرار دیا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مقصود آخرت کی زندگی ہو جس کا مقصود کیا ہو آخرت کی زندگی ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اس کو دنیاوی چیزوں سے لالچ نہیں ہوتی ہے بے نیاز ہو جاتا ہے جو کچھ ہے اسی میں وہ خوش ہے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو بے نیاز کر دیا ہے چونکہ اس کے اصل حدف اصل مقصد اصل مقصد کیا ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہے اس کی نگاہ اس زندگی پر ہے جو عبدالعباد کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس لئے اللہ الرسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغناہ پیدا کر دیتا ہے بینیازی پیدا کر دیتا ہے جس کا مقصد آخرت کی زندگی ہوتی ہے اور اسے دل جمعیتہ کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر کے آتی ہے دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے اور جس کا مقصد دنیا طلب کرنا ہو جس کا مقصد دنیا جو ہے حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مہتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی خاطر جو ہے جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے لئے مقدر ہوتی ہے بس اسے زیادہ نہیں آتی ہے تو کیوں ہم اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لئے نہ تیار کر کے رکھیں کیوں ہم وہاں مقصد یہ نہ ہو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا وی زندگی سے استغناء اور بنیازی اختیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں ملا کر کے دنیا کو ڈال دے گا اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اور اگر دنیا حاصل کرنے میں لگے تو اتنی ہی ملنا جتنا مقدر میں آپ کے لئے کھا ہوا ہے اسے زیادہ ملنے والا نہیں ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے اور اس کے رزق کے درمیان ایک پردہ ہے بندے اور اس کے رزق روزی کے درمیان کیا ایک پردہ ہے ہے اگر اس نے قناعت اختیار کی اس کا نفس اس روزی پر راضی رہا جو اس کو مل رہا ہے اس کا رزق اس کے پاس آ جائے گا اور اندر گھسنے کی اگر اس نے کوشش کی اور پردے کو چاک کر دیا اور توڑ دیا اور ختم کر دیا تو بھی اسے اس کے رزق سے زیادہ اس کو ملنے والا نہیں ہے جتنا لکھا اتنا ہی ملنے والا ہے اس لئے اس پردے کو حائل رہنے دو اور بے نیازی اختیار کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں بہت کچھ دے دے گا اور دنیا آپ کے سامنے اللہ کیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا چوتھی بات یہ جان لیں کہ جو اسباب رزق کو لاتے ہیں وہ بہت سارے اسباب ہیں لیکن میں دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جو تکلیف دے کام ہے وہ کام کرے اور اس کو ہٹاتا رہے دور کرتا رہے جیسے مثال کہ تو اللہ پر توقع کرنا یہ اللہ پر توقع کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول کے وہ حدیث سامنے ہونا چاہیے جو سنان ترمیزی کی روایت ہے اور سندان حسن ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توقع کرو بھروسہ کرو تو جیسا اس پر توقع کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے گا جیسے کی پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں تو انسان اللہ پر توقع رکھے بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالی ہمیں ضرور دے گا حلال روزی دے گا اور جو ہم محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مایوس نہیں کرے گا اور اللہ تعالی ہماری محنت کے بدلے اللہ تعالی ہمیں ضرور عنایت کرے گا حلال روزی عطا کرے گا انسان کو بھاگ دوڑ اور اسباب محیع کرنا چاہیے لیکن حرام کی طرف نہیں حلال کی طرف دوڑے اللہ تعالی پر بھروسہ رکھے اللہ تعالی اس کو وہ چیز عطا کرے گا اور دے گا اللہ کے شریعت پر عمل کرنا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور ذریعہ ہے جو اس سے آپ کے روزی روٹی میں اضافہ ہو سکتا اور بڑھ سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن فرمائے اللہ نے کہا کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر چلیں صراط مستقیم پر چلتے رہے سیدھے رہتے رہے گر یہ تو یقین ہم انہیں بہت بافر مقدار میں پانی پلائیں گے بہت زیادہ اللہ تعالی ان کو دے گا اور عطا کرے گا مقام اللہ نے کہا سورة طلاق میں اللہ نے کہا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کے شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے آ گیا کس نے دیا تو اللہ تعالی روزی رسا ہے کیسے روزی آپ کو دیتا ہے آپ کو گمان میں نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو شریعت کے پابند بن جاؤ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو اللہ تعالی آپ کے قدموں میں لاکر روزی ڈال دے گا اور آپ کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے روزی مجھے مل گئی اور ایک مقام پر اللہ نے بھی کہا وَلَوْ أَنَّهَا الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَلْأَرْضِ اور اگر ان بستی والوں کے رہنے والے ایمان لیاتے ہیں مومن ہونا بھی شرط ہے ایمان بھی شرط ہے اگر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ایمان کے ساتھ عمل سوالے کرتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں آج کل تو مومن بہت بنے گھومتے پھرتے ہیں لیکن عمل سوالے نہیں ہے پرہیزگاری نہیں ہے تقویٰ نہیں ہے شریعت پر پابندی نہیں ہے تو روزی روٹی تنگ ہو گئے لوگوں کو اور لوگ حلال کو چھوڑ کے حراموں کی طرف چل پڑے یہ صورتحال ہے اللہ کے بندو اللہ پر یقین رکھو بھروسہ رکھو شریعت کی پابندی کرو یقین ان اللہ رب العالمین ایسے مقام سے ایسے جگہ سے روزی دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ انسان توبہ و استغفار کرے اور اس پر حمیشہ عمل کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے سور نوح میں فرمایا ہے فَقُلْ تَسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْحَارَ اور میں نے کہا ہے میں اپنے پر رب سے اپنی گناہوں کو بخشواؤ اور معافی ماں گو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے تو توبہ و استغفار اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ تم پر آسمان کو خوب برستہ و چھوڑ دے گا تمہیں خوب پائے در پائے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا تو شرط ہے توبہ کرو استغفار کرو اللہ تعالی روزی روٹی میں اضافہ کر دے گا مال اولاد میں اضافہ کر دے گا باغات و نہریں آپ کے لئے جاری کر دے گا تو روزی حاصل کرنا ہے تو توبہ اور استغفار کرو اور آخری بات کہکے بعد ختم کرتا ہوں والنم بھی ہو گئی سلح رحمی کرنا انسان کو چاہیے کہ سلح رحمی کرے سلح رحمی بھی بہت اہم چیز ہے ہمارا معاشرہ اسے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے لوگ دور دراز کے لوگوں پر تو خوب سلح رحمی کرتے ہیں اور اپنا ہی بھائی جو ہے بھوکے سو رہا ہے اپنا ہی بھائی جو ہے بیماری میں مقتلعہ اور اس کو علاج کرانے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دور دراز کے لوگوں کو تو خوب دوستی یاری ڈبھاتے ہیں اور خوب جو ہے ترے ترے کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی یاری دوستی چلتی ہے لیکن اپنا پڑوسی اپنا بھائی اپنا رشتدار اپنا عزیز اپنا بہنوی اپنا سالہ یہ لوگ پریشہ حال ہے ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ان کی بھی کوئی حاجت ہے ان کی بھی کوئی ضرورت ہے صلح رحمی بہت ہی اہم و ضروری ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس لئے جو ہے سعی مسلم کی روایت ہے کہا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لئے اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اس کا روزی روٹی بڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس میں خوب ترقی دے خوب برکت دے تو اس کی اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو وہ صلح رحمی کرے صلح رحمی کرنے سے آپ کی روزی روٹی بڑھ سکتی ہے آپ کی عمر لمبی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے روزی دے گا یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو صلح رحمی کرو اپنے بھائی کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ والدین کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پیسوں سے بعد چیز سے اچھی گفتگو کر کے اچھے خلاق کے ذریعے سے ان کی ضروریات کو پوری کر کے اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا اور دیا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت اہم اور بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے آپ بہت ساری مسئیبتوں سے بچ سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور اللہ رب العالمین اس طرح سے آپ کی روزی میں برکت دے گا آپ کی عمر میں برکت دے گا لوگ آپ سے خوش رہیں گے آپ کے اچھے خلاق کے ذریعے سے لوگ آپ کے حق میں دعائیں کریں گے دور دراز سے بھی آپ کو لوگ یاد رکھیں گے میرے عزیز ساتھوں اور دوستو یہ بہت اہم ذریعہ ہے زندگی میں یہ ہمیں چاہے کہ اس کو ہوں پناتے رہیں چونکہ صلح رحمی میرا موضوع نہیں منہ میں اس پر بڑی لمبے گفتگو کرتا آپ سے رہے گی چاہے دنیا میں کہیں بھی رو جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا وہ آپ کو مل کر کے رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اسلام پر ہو توحید پر ہو اور اسی طرح سے اللہ جو ہمارے لئے روزی روٹی لکھ رکھا ہے وہ حلال ہو اللہ تعالی حلال طریقے سے حلال ذریعے سے ہم لوگوں کو روزی روٹی دے اور اسی طرح ہمارے روزی روٹی میں اللہ تعالی کو شادگی پیدا کر دے